سفید کپڑا تنزیب کرنے کے مستحب ہونے سرخ، سبز، زرد اور سیاہ رنگ کا کپڑا پہننے کے جواز اور ریشم کے سوا سوت، کتان، بالوں اور اون کا کپڑا پہننے کے جواز کا بیان یہ پڑھتے ہوئے ذہن میں رہے کہ یہ شرائط مردوں سے متعلق ہیں قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے اولاد آدم بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھامتا ہے اور بائے سے زینت ہے اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور اسی نے بنایا ہے تمہارے لیے ایسے لباس جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور وہ لباس جو تمہیں لڑائی کے وقت محفوظ رکھتے ہیں قرآن پاک کی ان دو آیات میں لباس کی ضرورت لباس کی اہمیت پر بات کی گئی ہے پہلی آیت سورة العراف کی ہے جس میں لباس کے دو مقاصد بتائے گئے پہلا مقصد لباسیں یواری سو آتکم کہ جو انسان کے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھامپے انسان اور جانور کے درمیان لباس بہت بڑا فرق ہے جانور کا لباس ایک مستقل لباس ہے اس معاملے میں اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں جس قسم کی کھال یا بال یا پر اس کے جسم پر پہنا دیئے گئے اور جتنے جتنے پہنا دیئے گئے اس کے بعد اس کے اپنی کوئی چوائس نہیں کہ اس کو وہ بدل سکے یا اس میں کوئی تبدیلی کر سکے رہا انسان تو انسان نہ صرف یہ کہ لباس کے بغیر پیدا کیا گیا یعنی کسی بھی قسم کی بالوں یا پروں یا کھال کے بغیر اور اس کے لیے اللہ تعالی نے چکے عقل اور سمجھ عطا کی اس لیے اس پر چھوڑا کہ وہ اپنے لیے بہترین لباس خود تیار کرے اور پھر صرف لباس تیار نہ کرے کہ برائے نام وہ لباس ہو بلکہ ایسا لباس ہو جو اس کے قابل شرم حصوں کو ٹھامپے اس کی حیاء کے تقاضوں کو پورا کرے اور دوسری شرط یہ کہ وہ ریشہ ریش عربی زبان میں پر کو کہتے ہیں جس طرح پروں کے اندر مختلف رنگ ہوتے ہیں ڈیزائن ہوتے ہیں اسی طرح لباس بھی مختلف رنگوں اور ڈیزائنوں کا ہونا چاہیے تو ریش کا ترجمہ عموماً زینت کیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے زینت کا سبب ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اچھا لباس پہننا اور لباس کے اوپر خاص طور پر عورتوں کے لیے اگر اس کے اوپر مختلف قسم کے رنگ ہیں یا اس کے ڈیزائن ہیں یا اس پر مختلف قسم کی کڑھائیاں ہیں یا پینٹنگز ہیں یا کسی قسم کے طریقے سے بھی جبکہ وہ اسراف کی حد کو نہ پہنچے اس قسم کا خوبصورت لباس پہننا وہ قرآن کا تقاضہ ہے کہ ریش شاہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ خوبصورت لباس ہو باعث زینت ہو یعنی عبادت اور تقوی دراصل انسان کے دل کے اندر ہے ظاہر میں اس کا اظہار ہونا چاہیے لیکن لباس کی ظاہری زینت بھی تقوی کے خلاف نہیں ہے اگر دل میں انسان کے تکبر نہ ہو جیسا کہ حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو اس کے جوتے اچھے ہوں کیا یہ تکبر میں آتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے تکبر ہے حق کو چھٹلانا اور لوگوں کو حقیق سمجھنا اگر انسان کو اللہ تعالیٰ اچھا پہننے کا ذوق اور موقع عطا کرتا ہے تو اسے پہننے میں کوئی حرش نہیں اپنی حیثیت کے مطابق کو ضرور پہنے لیکن یہ نہیں کہ وہ پہننے کے بعد دوسروں کو حقیق سمجھے یا جنہیں وہ پہننا میں اثر نہیں ان کو زلیل و رسوا کرے یا ان پر حکارت کی نگاہیں ڈالے لہذا پہلے تقاضہ یہ کہ شرم و حیاء کے تقاضوں کو پورا کرے اور نمبر دو وریشہ خوبصورتی کا سبب ہو زینت کا سبب ہو اور اسی طرح ریش جو ہے چونکہ پروں کو کہتے ہیں اور پر جو ہے وہ پرندے کے جسم کو حفاظت بھی دیتے ہیں اور اسے گرمی اور سردی سے محفوظ بھی رکھتے ہیں اب دیکھیں کہ اگر پرندے کی صرف سکن ہوتی جس میں پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اگر دھوپ میں اور تھندک میں ایکسپوس ہوتی تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سکن جو ہے وہ جل کے رہ جاتی نقصان دے ہوتا اس کے لئے لیکن جب وہ اس کے اوپر پر آ جاتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کے خوبصورتی کا کام دیتے ہیں بلکہ اسے موسمی اثرات سے بھی بچاتے ہیں لہذا لباس ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو انسان کو گرم سرد موسم کی شدت سے بھی محفوظ رکھے کیوں اس لیے کہ اپنی جان اور جسم کی حفاظت کرنا یہ بھی دینی فرائز میں سے ہے انسان جانبوج کر ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو یا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے لہذا یہ الفاظ تو دو ہیں لیکن ان کے اندر مانی کی ایک دنیا چھپی ہوئی ہے اور پورا فلسفہ لباس کا بیان کر دیا گیا ہے کہ جس میں ایک اعتدال سامنے آتا ہے اب دیکھیں کہ تین چیزیں سامنے آگئیں باہیا لباس ہو خوبصورت لباس ہو اور جسم کی حفاظت کرنے والا جسم کے لیے آرام دے لباس ہو و لباس التقوی اور ان سب کے اوپر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لباس تقوی ہو یعنی انسان پہن کر متکبر نظر نہ آئے انسان پہن کر اس کے جسم سے یا اس کے چال ڈھال سے مسخرہ پن نہ تبکے بلکہ لباس التقوی ایسا لباس جو اس بات کی پہچان ہو کہ پہننے والا اللہ کا بندہ ہے کیونکہ انسان اپنے طور طریقوں ہی سے پہچانا جاتا ہے تو تقوی کا لباس اس میں کیا چیز آتی ہے اس سے پھر وہی آتا ہے کہ شرم و حیاء کے تقاضے پورے کرتا ہو اور ایسا لباس ہو کہ جسے پہن کر ایک انسان نہ صرف یہ کہ مومن اور مسلم بلکہ متقی نظر آتا ہو یعنی تقوی کے خلاف نہ ہو اور تقوی کس چیز کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے احساس کا نام کہ ایسا لباس نہ ہو کہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا احساس ہوتا ہو اور خاص طور پر خواتین کے لیے کہ وہ ایسا لباس پہن کر گھروں سے باہر نہ نکلیں کہ جس سے ان کی زینت کا اظہار ہوتا ہو کیونکہ قرآن پاک میں عورتوں کو اپنی زینت کے اظہار سے منع کیا گیا سورة النور اس میں واضح طور پر آتا ہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں مگر یہ کہ جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے تو لباس تقوہ میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ تقوہ چکے دل کی کیفیت کا نام ہے لباس کا اگر کوڈ مقرر بھی کر دیا جائے کہ اتنی ہنچائی اور اتنی چوڑائی اور اتنی لمبائی تو بھی تقوہ کی زمن میں وہ نہیں آئے گا اس لئے اسلام نے یہ تو نہیں آپ کو بتایا کہ کمیز کتنے دز لمبی ہو یا کتنی چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اس نے حدود اور تقاضے جو ہیں وہ بتا دیئے کہ کیا کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ کو شرم و حیاء کا حفاظت زینت جسم کی حفاظت اور پھر اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری لباس پہن کر انسان کی پہچان بطور ایک مسلمان کے ہو اللہ کے بندے کے ہو پھر اس کے بعد دوسری صورت انہل میں پھر لباس کے بارے میں بات کی اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے لباس بنایا جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں یعنی موسم کی شدت سے بچاتا ہے اور تمہیں آپس کی جنگ سے بچاتا ہے یعنی ویسے تو انسان ایسا ہی لباس پہنے گا کہ جو اس کے سارے تقاضے پورے کرے جس کا ذکر کیا گیا لیکن یہاں پر ایسے لباس پہننے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو انسان کو جنگ کی تکلیف سے محفوظ رکھتا ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی حفاظت کے لئے کوئی ایسی جیکٹ پہننا کہ جس سے انسان دشمن کے وارث سے محفوظ رہے یا جیسے پرانے زمانے میں لوہے کی زریں وغیرہ اور لوہے کے ایسے لباس پہنے جاتے تھے کہ جس سے دشمن کے وارث سے محفوظ رہا جائے تو ایسے لباس پہننا تقوی اور توقل کے خلاف نہیں ہے ان کے پہننے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زرہ جو ہے یہ تو ہے بھی ایک پیغمبر کی اجاد موسیقی